دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو تھوڑی ہی دیر میں شروع ہوگا ڈلی کیپٹلز اور رائل چلنجس بینگلور کا مہا مقابلہ بڑے بدلاؤں کے ساتھ اترے گی دونوں ہی ٹیمیں ہیلے دوستو سوگت ہی آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ ایپیل 2020 کا انیسوہ مقابلہ رائل چلنجس بینگلور اور دلی کیپٹلز کے بیچ کھیلا جائے گا اور دوستو اس مقابلے کے لیے دلی کیپٹلز اور رائل چلنجس بینگلور کی پلنگ گلیون کیا ہونے والی ہے کون کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ یہ دونوں ہی ٹیمیں میدان پر اترنے والی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی رائل چلنجس بینگلور کے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو یا پھر دلی کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو آنت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا انیسوہ مقابلہ رائل چلنجس بینگلور اور دلی کیپٹلز کے بیچ کھیلا جائے گا جی ہاں دوستو یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا آپ اس مقابلے کو شام ساڑھی ساتھ بجے سے دیکھ سکتے ہو اگر ٹیو پر دیکھنا ہے تو سٹارز پوشٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہاڈ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو دوستو بات کرتے ہیں دلی کیپٹلز کے ٹیم کے تو دوستو آئی پیل دوہزار بیس میں دلی کیپٹلز کی ٹیم واقعی کمال کا پردشن کیا ہے دوستو سریع سیئر کی کپتانی میں اس ٹیم نے بہت شاندار طریقے سے پردشن کرتی ہوئے آئی پیل دوہزار بیس میں چار مقابلوں میں سے تین مقابلے اپنے نام کیے ہیں دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم ہر مقابلے میں جیت پر جیت حاصل کرتے جا رہی ہے اب ایسے میں یہ جیت سلسلہ کب تک چلتا ہے دیکھنے والی بات ہوگی دوستو دلی کی ٹیم یوہ کھلاڑیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے جس میں بہت سارے میچ وینر کھلاڑی موجود ہیں جو کسی بھی وقت میچ کو پلٹ سکتے ہیں آج دلی کی ٹیم بینگلور کی جیسے خطرناک ٹیم سے بھیڑنا ہے ایسے میں دوستو دیکھنے والی بات ہوگی کس طرح سے دلی کی ٹیم پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں رویل چنل جس بینگلور کے ٹیم کی تو دوستو ویرات کوہلی کے کپتانی میں اس ٹیم نے اس سیزن میں دھوال مچایا ہے دوستو بینگلور کے ٹیم نے آئی پیل دوہزار بیس کا اپنا پہلا مقابلہ جیت کے ساتھ آگاز کیا تھا اور بینگلور کی ٹیم میں آئی پیل میں کل چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تو ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ہر سیزن میں بینگلور کی ٹیم فلوپ رہتی ہے لیکن اس سیزن میں کچھ الگ ہی انداز میں نظر آ رہی ہے ایسے میں دلی کیپٹلز کے خلاب بینگلور کی ٹیم پوری تیاریوں کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہے دوستو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ویرات کوہلی کے کپتانی میں آج کی اس مقابلے میں کس طرح سے بینگلور کی ٹیم دلی پر حاوی ہوتی ہے دوستو آئی پیل کی اتحاس میں دلی کیپٹلز اور رویل چنگز بینگلور کی کل چوبیس مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں دوستو بینگلور کی ٹیم نے پندرہ مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر دلی کے ٹیم نے آٹھ مقابلے اپنے نام کیے ہیں اور ایک مقابلہ ٹائی رہا ہے جس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں آیا ہے دوستو ان آکڑوں سے تو یہی لگتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم دلی پر بہت بھاری پڑنے والی ہے لیکن دوستو دلی کی ٹیم کو کمزور سمجھنا بینگلور کی یہ سب سے بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے دوستو آکڑوں سے تو یہی پلتا چلتا ہے کہ آج کا یہ مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے اور کھیل کے انتیم گین تک یہ مقابلہ چلنے والا ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم آج کی اس مقابلی کو جیت پائی گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی پلنگ لیون کیا ہو سکتی ہے کون کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ دونوں ہی ٹیمیں میدان پر اترنے والی ہے تو چلیے دوستو پوری ویستار سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر روائل چلنجس بینگلوڈ کی ٹیم کی جہاں دوستو روائل چلنجس بینگلوڈ کے ٹیم کے پلنگ لیون کی بات کریں دوستو یہاں پر سلامی بلے باز کی طور پر آپ سبی کو ایرن فنچ اور دیودت تپڑی کل آپ سبی کو بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو ایرن فنچ کی بات کریں تو یہاں سلامی بلے باز ہے اور بہت ہی خطرناک بلے بازی کرتا ہے دوستو ایرن فنچ آسٹریلین کرکیٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں اور دوستو ٹی ٹوینٹی میں ان کا بلہ بہت خطرناک چلتا ہے آئی پیل دوہزار بیس میں اس کھلاری نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا ہے جیسی ان سے امیدی تھی ویسا کچھ بھی وہکر نہیں پائے ہیں لیکن دوستو اس مقابلے میں دیلی کیپٹلز کی خلاب ایرن فنچ اچھا پردشن کر سکتے ہیں تو وہیں پر دوستو دیودت پڑی کل بھی سبھی لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں کیونکہ دوستو پچھلے مقابلے میں دیودت پڑی کل نے شاندار طریقے سے میں جتاؤ پاری کھیل کر ہر کسی کا دل جیت لیا تھا تو دوستو ایسے میں یہاں پر دیلی کے خلاب بھی ہر کسی کا دل دیودت پڑی کل جیت سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر میڈل آرڈر کی تو دوستو یہاں پر آپ سبھی کو ویرات کولی ای بی ڈی ویڈرز بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو ویرات کولی کا تو کیا کہنا پچھلے مقابلے میں وہ فارم میں لوٹ آئے تھے اور بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے بلے بازی کی تھی دوستو ویرات کولی نے پچھلے مقابلے میں بہت ہی خطرناک طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے مین آب دمیچ کا آوارڈ انہیں دیا گیا تھا ایسے ہم دوستو اس مقابلے میں بھی ویرات کولی بڑیہ پردرشن کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو کپتان ہونے کی ناتی وہ ایک سروسشٹ بلے باز ہیں جسے دنیا کا سب سے بہترین بلے باز بھی کہا جاتا ہے دوستو ویرات کولی اب فارم میں لوٹ آئے ہیں اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے ویرات کولی پردرشن کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار کے تو دوستو یہاں پر ای بی ڈی ویلیس کی بات کرے تو ای بی ڈی ویلیس بھی بہت ہی خطرناک بلے باز ہیں اور روائل چینجرز بینگلور کی طرف سے اچھا پردرشن کر رہے ہیں دوستو ای پیل کے پہلے مقابلے سے ہی ای بی ڈی ویلیس کا بلہ بہت توفان سے چلا ہے ایسے میں یہاں پر ای بی ڈی ویلیس کا توفان بھی آج کے اس مقابلے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر ان کی آل ڈاؤنڈرز کیے تو دوستو یہاں پر شیوم دبے گورکراس سنگھ واشنگٹن سندر آپ سبی کو آل ڈاؤنڈر کی طور پر نباس سکتے ہیں دوستو ایسے میں یہاں پر شیوم دبے بھی ایک بہترین بلے باز ہیں اور ساتھی میں گین بازی میں بھی کمال کر رہے ہیں دوستو ای پیل دوہزار بیس میں شیوم دبے کو جب جب بھی موقع ملا ہے تو انہوں نے خود کو ثابت کیا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے یہاں پر شیوم دبے پردرشن کر سکتے ہیں اب دوستو ان کے گین بازوں کی بات کریں تو کچھ اس طرح سے ان کے گین بازی لائنپ ہو سکتی ہے جہاں پر دوستو اسرو اڑانا نودیب سینی ایڈم جھنپا اور یوجویندر چہل ان میں دوستو خاص طور پر نودیب سینی اور یوجویندر چہل پر سبھی لوگوں کے نظرے ہونے والی ہے کیونکہ دوستو یوجویندر چہل اور نودیب سینی نے بڑیہ پردرشن کیا ہے آئی پیل دوہزار بیس میں ان دونوں ہی کھلاریوں کا اچھا پردرشن رہا ہے دوستو گین بازوں کی بات کریں تو ان دونوں کھلاریوں نے آرسیبی کی طرف سے کمال کی گین بازی کرتے ہوئے وکیٹس پر وکیٹس لیے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کی اس مقابلے میں کس طرح سے یہاں دونوں ہی گین باز پردرشن کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں دلی کیپٹلز کی پلینگ لیون کیا ہو سکتی ہے کون سے گیارہ کھلاریوں کے ساتھ اور کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ دلی کیپٹلز کی ٹیم میدان پر اترنے والی ہے تو چلیے پوری وستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے سلامی بلے بازوں کی تو دوستو یہاں پر شکر دھون اور پرتوی شاہ آپ سبی کو سلامی بلے باز کے طور پر بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو پرتوی شاہ پچھلے میچ میں فوا میں نظر آئے تھے اور بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے خطرناک پاری کھیلی تھی جی ہاں دوستو وہاں پر دہترین طریقے سے پرتوی شاہ نے پاری کھیلی تھی ایسے دوستو یہاں پر لگتا ہے کہ آج کے اس مقابلے میں پرتوی شاہ اچھا پردشن کر سکتے ہیں تو وہیں پر دوستو شکر دھون کی بات کریں تو شکر دھون بھی فارم میں چل رہے ہیں پچھلی مقابلے میں کچھ بڑی پاری نہیں کھیلی تھی لیکن چھوٹی سپاری میں انہوں نے ہر کسی کا دل جیت لیا تھا دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے شکر دھون پردشن کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں دلی کیپٹلز کے میڈل آرڈر کے تو دوستو یہاں پر سریعہ سیئر، رشب پنت اور سمرن ہیٹمائر آپ سبی کو میڈل آرڈر میں بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو سریعہ سیئر کا فارم بہت ہی بڑیا چل رہا ہے پچھلے مقابلے میں انہوں نے کپتانی پاری کھیلی تھی اور ڈلی کیپٹلز کو جیت بھی دلائی تھی دوستو ایسے میں سریعہ سیئر کا بلہ آج بھی بہترین طریقے سے چل سکتا ہے اور اسے دیکھ کر ہر کوئی خوش ہو سکتا ہے تو وہیں پر دوستو رشب پنت کی بات کرے تو رشب پنت بھی بہترین فارم میں چل رہے ہیں پچھلے میچ میں انہوں نے چھوٹی سی پاری کھیلی تھی لیکن دوستو اس پاری میں ان کا انداز ضرور نظر آیا تھا دوستو شکر بہترین طریقے سے یہاں پر رشب پنت نے بلے بازی کرتی ہوئے پچھلے مقابلے میں کم گیندوں میں بہت زیادہ رنس بنائی تھے دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں رشب پنت کی اس طرح سے پردشن کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر ان کے آل لاؤنڈر کھیلاریوں کی دوستو یہاں پر مارکس ٹونیس اور روین چندر اشوین آپ سبی کو آل لاؤنڈر کی طور پر نظر آئیں گے دوستو مارکس ٹونیس کی بات کرے تو یہاں بھی بہت خاطرناک کھیلاری ہے اور بہت خاطرناک طریقے سے بلے بازی بھی کرتا ہے اور ضرور پڑھنے پر گین بازی بھی کرتا ہے دوستو ای پیل دو ہزار بیس میں بلے بازی میں مارکس ٹونیس نے بہت شاندار طریقے سے پردشن کرتی ہوئے دلی کیپٹرز کے ٹیم کو جیت دلائے ہے تو دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کی اس مقابلے میں کس طرح سے یہاں پر مارکس ٹونیس پردشن کرتے ہیں تو دوستو وہیں پر روی چندر اشوین کے بات کرے تو انہوں نے گین بازی میں دلی کیپٹرز کا دل جیت لیا ہے جی ہاں دوستو گین بازی میں انہوں نے بہت شاندار طریقے سے گین بازی کرتی ہوئے بہترین پردشن کیا ہے اب دوستو بات کرتی ہے ان کے گین بازوں کی تو دوستو یہاں پر اکشر پٹیل، اینڈریش نوٹرجے، ہرشل پٹیل اور کگیس اور عبادہ آپ سبھی کو گین بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر کگیس اور عبادہ اور ہرشل پٹیل پر سبھی کے نظریز ہوتیں گے ساتھیم دوستو اینڈریش نوٹرجے نے بھی اچھا پردشن کیا ہے تو دلی کیپٹرز کی گین باز اچھا پردشن کرنے والے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کی اس مقابلے میں کس طرح سے وہاں گین باز پردشن کرتے ہیں ایسے ہم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پورے ڈیٹیلز میں بتا دیا ہے دوستو اگر آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کونسی ٹیم آئی پیل دوہزار بیس کا یہ رومانچک مقابلہ جیت پائے گئے اس ٹیم کا نام ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے ساتھیم دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آئی پیل سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہے